تو دوستو آج ہم ایکسپلین کریں گے ساؤتھ کوریا کے سوپر سٹار ڈان لی کی نئی مووی جس کا نام ہے در راؤنڈ اپ نو وے آؤٹ اور اگر آپ بھی میری طرح ڈان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں تو مووی کی شروعات میں ہم اس ڈرگ ڈیلر سیونگ کو دیکھتے ہیں جو اپنے ساتھی ٹومو کے ساتھ مل کر چاپان سے ڈرگز چورا کر ساؤتھ کوریا میں بیستا تھا پر اس کے اس کام کے بارے میں آفیس سے جنگ کو پتا چل گیا تھا اس لئے ٹومو نے اسے پکڑ کر بہت مارا جب یہ بات سیونگ کو پتا چلی تب سیونگ نے اس پولیس آفیسر کو جان سے ہی مار دیا اور پانی میں فکوا دیا یہاں سیونگ نے ٹومو کو بتایا کہ وہ کل بیس کلو ہائپر نام کی ڈرگز کا سودا کرنے کے لیے ایک میٹنگ میں جانے والا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سہر میں کچھ گنڈے وہاں کے لوگوں کو پریشان کر رہے تھے تب ہی وہاں ڈان کی انٹری ہوئی ڈان نے انہیں جب سمجھایا کہ ایسا مت کرو تب وہ گنڈے اس آدمی کو چھوڑ کر ڈان کے پیچھے پڑ گئے اب ویسے ہی صبح کا ٹائم تھا ڈان کو پولیس اسٹیشن بھی پہنچنا تھا اس لئے اس نے زیادہ بات چیت نہیں کی اور سیدھا اپنے ایکسن سے انہیں سانت کر دیا اس کے بعد ڈان پولیس اسٹیشن پہنچا جہاں کسی نے اس کی ٹیم کو فون کر کے بتایا کہ گینگ نام میں ایک مہیلا کی ڈیڈ باڈی ملی ہے یہ سنتے ہی ڈان اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اسے کیم نے بتایا کہ ہوتل کے سی سی ٹی وی چیک کرنے کے بعد اسے پتا چلا ہے کہ وہ مہیلا دو آدمی کے ساتھ ہوتل میں گئی تھی پر ان میں سے ایک ہی باہر آیا ساتھ ہی وہ ہوتل آنے سے پہلے اورنج نام کے ایک کلب میں گئی تھی اب اس کے بعد ڈیڈ باڈی کی آٹوپسی کی گئی تب یہ پتا چلا کہ اس کے مرنے کا کارن ایک ہائپر ڈرگ تھی جو کوکین اور ہیروین سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے وہاں ڈان کو کیپٹن کا فون آیا کیپٹن نے اسے کہا کہ میں اس لڑکی سے ملا ہوں جو اس رات اس لڑکی کے ساتھ تھی اس رات ان دونوں نے ڈرگس لے رکھے تھی اس لیے ہمیں یہ کیس نارکوٹک والوں کو سونپ دینا چاہیے پر ڈان نے اسے کہا کہ یہ ایک مڈر کیس بھی ہے اس لیے ہم اسے سالو کریں گے اس کے بعد کم نے ڈان کو بتایا کہ ہمیں کلب اورنج کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنی ہوگی پر وہ لوگ ہمیں ایسا کرنے نہیں دیں گے تب ڈان نے خودی اس کلب میں جانے کا فیصلہ کیا وہ دونوں اس رات نئے کپڑے پہن کر کلب اورنج پہنچ گئے وہاں دو لڑکیاں انہیں ایسے کپڑے پہنے دیکھ انہیں چور سمجھنے لگی کیونکہ اکثر کلب میں کوئی ایسے کپڑے پہن کر نہیں آتا تھا اور شاید اس لیے ان کا کلب کے اندر جانا تھوڑا مشکل تھا تب ہی وہاں یہ ڈان نام کا ایک آدمی آیا جو ان دونوں کو کلب کے اندر لے گیا کیونکہ ڈان کی تھوڑی بہت انڈر ورلڈ میں پہچان تھی ڈان نے وہاں دیکھا کہ اوپر دو لڑکے ڈرکس لے رہے تھے پر گارڈ نے ڈان کو اوپر جانے سے منع کر دیا تب ڈان نے اپنے فیوریٹ سٹائل میں ایک ہی پنج سے اسے سلا دیا اوپر جا کر اس نے ڈرکس خریدنے والے لڑکے سے کہا بیٹا پڑھائی لگائی کرو آئی ایس وائیس بنو اس کے بعد ڈان سپلائر کے پیچھے گیا وہاں ڈان نے سبی سے کہا بھائی لوگ یہ ڈرکس اس میں رکھ دو پر ڈان سے بینا مار کھائے وہ لوگ کہاں اس کی بات ماننے والے تھے جب ڈان کو لگا کہ یہاں اسے کچھ پتا نہیں چلے گا تب وہ کلب کے مالک سے ملنے گیا ساری جانکاری نکلوانے کے لیے ڈان نے اسے گرفتار کر لیا دوسری طرف سیونگ اور ٹومو اس میٹنگ میں پہنچے وہاں ٹومو نے پریزیڈنٹ جن کو ہائپر ڈرک کا سیمپل دکھایا سیونگ نے کہا کہ میرے پاس پوری بیس کلو ڈرکس ہیں پر اس کی قیمت تیس عرب ہے جن کو پتا تھا کہ یہ قیمت اس کی اصلی قیمت سے کافی کم ہے اس لیے اس نے ڈیل کو مان لیا اور تھوڑا سا ایڈوانس بھی دے دیا ادھر ڈان کو اس کلب کے سی سی ٹی وی فوٹیج سے اس آدمی کا پتا چل گیا جو اس لڑکی کے ساتھ اس رات کلب میں گیا تھا ڈان نے اس آدمی کا سکیچ دکھا کر کلب کے مالک سے اس کے بارے میں پوچھا پر وہ تو کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھا بلکہ وہ تو ڈان پر ہی چلانے لگا کہ کوریا کی پولیس سریف لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں ٹورچر کرتی ہے تب ڈان نے کہا کہ ہمارا کمرہ صاف کرنے کا سمائے ہو گیا ہے اور تب سب ہی مل کر کمرہ کی صاف صفائی کرنے لگے کیم نے کچھ سیکنڈ کے لیے کیمرے کو ڈھک دیا اور فی دیئے ہوا اب جب اس کی اکل ٹھکانے آ گئی تب ڈان نے اسے دوبارہ پوچھا کہ اب بتاؤ یہ کون ہے تب اس نے کہا کہ اس کا نام ہلوشی ہے یہ جاپان سے لائی گئی ڈرکس کو میرے کلب میں بیزتا ہے اس نے مجھے پیسے دیئے تھے اس لئے میں نے اسے نہیں روکا اور اب شاید یہ آدمی گینگ نام یا اچھیون میں ہوگا مجھے یہ بس اتنا ہی پتا ہے اس کے بعد ڈان نے اسے جانے دیا اب ڈان گینگ نام جانے کے لیے نکلا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ پریزیڈنٹ جنگ گینگ نام میں ابھی بھی ڈرکس بیچ رہی ہے وہ لوگ ڈان کی مدد سے پریزیڈنٹ جنگ کے گھر پہنچے وہاں جنگ کے بوڈی گارڈ نے ڈان کو روکنے کی کوشش کی پر آس تک ڈان کو کوئی نہیں روک پایا اور نہ ہی روک پائے گا وہاں پوچھتاس کرنے پر جنگ نے ڈان کو بتایا کہ ہلوشی ایک یاکوزہ ہے جو اسے ڈرکس سپلائی کرتا ہے دوسری طرف کیپٹن اچھیون آیا تھا کیونکہ اسے ہلوشی کے اڈے کے بارے میں پتا چل گیا اور وہ وہیں جا رہا تھا تب ہی اسے ڈان کا فون آیا ڈان نے اسے کہا ایکشن کے بعد انہوں نے ہلوشی اور اس کے ساتھ ہی کو پکڑ لیا ساتھ ہی انہیں وہ بیس کلو ہائپر ڈرکس بھی مل گئی اب جب وہ انہیں پولیس اسٹیشن لا رہے تھے تب ہی ایک کار نے آ کر ان کی کار کو ٹکر مار دی جس سے وہ لوگ کافی جکمی ہو گئے اس کار سے تین لوگ باہر آئے اور وہ بیس کلو ڈرکس اپنے ساتھ لے گئے جاتے جاتے انہوں نے ہلوشی کو بھی مار دیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تینوں اور کوئی نہیں بلکہ سیونگ اور اس کے ساتھ ہی تھے اب سیونگ سیدھا ٹومو کے آفیس پہنچا اور وہاں جاتے ہی اس نے ٹومو کو مارنا شروع کر دیا کیونکہ اسے ڈرکس کی دیکھرے کا کام سوپا گیا تھا پر ٹومو یہ بھی ٹھیک سے نہیں کر پایا دراصل وہ ڈرکس پریزیڈنٹ اچیجو کی تھی جو یاکوزا کا لیڈر تھا اور اسی سے ہی لوگ ڈرکس چھرا کر لائے تھے خیر سیونگ نے ٹومو کو دوبارہ کام دیا کہ وہ ان ڈرکس کو صحیح سلامت پیک کروا کر لائے کیونکہ کل اسے یہ ڈرکس پریزیڈنٹ جین کو دینی ہے ادھر ڈون اپنے ساتھیوں سے ملنے ہاسپٹل پہنچا اس کے ایک ساتھی تائیسوں کو گمبیر چونٹ لگ گئی تھی اس لئے اسے امرجنسی روم میں رکھا گیا تھا ادھر ٹومو ڈرکس کو دوبارہ پیک کرانے کے لیے ینگ نام کے ایک آدمی کے پاس پہنچا ینگ ڈرکس کو پیک کرنے کا ہی کام کرتا تھا وہاں ٹومو نے ینگ سے کہا کہ وہ ہیروشی کی جگہ لے سکتا ہے کیونکہ ہیروشی تو مارا جا چکا تھا اب ڈرکس سپلائی کرنے کا کام ینگ ہی کرے گا ادھر ڈون سے ایک دوسرا پولیس آفیسر ڈونگو ملنے آیا اس نے ڈون کو بتایا کہ جو گن تمہیں اس ڈرکس کے ساتھ ملی ہے وہ میرے لیڈر آفیسر جنگ کی ہے جو کچھ دنوں سے لا پتا ہے اس نے بتایا کہ ویسے تو یہ معاملہ گلیونگ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے لیکن پھر بھی پولیس آفیسر جنگ اس کیس پر کام کر رہا تھا اس نے بتایا کہ یاکوزا اور وائٹ شارک مل کر ہائپر ڈرکس بیچا کرتے تھے پر دو سال پہلے گلیونگ پولیس ڈپارٹمنٹ نے وائٹ شارک کو ختم کر دیا پر اب پتا نہیں کون یاکوزا کے ساتھ مل کر ڈرکس سپلائی کر رہا ہے اب یہ سنتے ہی ڈان گلیونگ پولیس ٹیشن پہنچ گیا اس ڈرک انویسٹیکیشن ٹیم سے ملنے کے لیے پر وہ ٹیم اور کوئی نہیں سیونگ اور اس کے ساتھ ہی تھے ڈان وہاں کیس کے سلسلے میں ان سے کچھ پوچھتاس کرنے لگا تب وہاں سیونگ نے ڈان کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا اس نے کہا کہ یہ کیس تمہارے ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے اس لئے یہاں سے چلے جاؤ وہاں ڈان اپنے تدھیکے سے پوچھنے والا تھا کہ تب ہی کیم نے آ کر بیچ بچاؤ کیا اور دونوں وہاں سے چلے گئے اس کے بعد ہم لالٹین کو دیکھتے ہیں جو ایک کار ڈیلر تھا ساتھ ہی وہ ایک کلپ کا مالک بھی تھا تب ہی اس سے ملنے وہاں ڈان آیا لالٹین کو لگا کہ ڈان ایک گنڈا ہے اس لئے وہ اس سے لڑنے کو تیار ہو گیا پر تب ہی ڈان نے اپنا پریچہ دیا ارے بھائی کہیں مر تو نہیں گئے جب اسے ہوس آیا تب ڈان نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کلپ میں کون کون ڈرکس بیچتا ہے وہ بیچارہ ڈان کی طاقت پہلے ہی دیکھ چکا تھا اس لئے اس نے ٹومو اور ینگ کی فوٹو دکھائی اور کہا کہ یہی دونوں آتے ہیں اس کے بعد ہم پریزیڈنڈ اچی جو کو دیکھتے ہیں وہ بیس کلو ہائپر ڈرکس اسی کی تھی جسے ٹومو نے چھرا لیا تھا اب جب اسے اس بات کا پتا چلا تب اس نے ڈرکس کو واپس لانے کے لیے اپنے خاص آدمی رکی کو کوریا بھیج دیا ادھر وہ دن آ گیا تھا جب سیونگ کو وہ بیس کلو ڈرکس پریزیڈنڈ جن کو دینی تھی وہ ڈرکس ٹومو لانے والا تھا پر کافی دیر انتجار کرنے کے بعد ٹومو وہاں نہیں آیا تب ہی سیونگ کو ٹومو کا فون آیا اس نے بتایا کہ پریزیڈنڈ ایچی جو کو سب پتا چل گیا ہے اس لئے اس نے ہمیں مارنے کے لیے گنڈے بھیجے ہیں اس لئے میں تو انڈرگراؤنڈ ہونے جا رہا ہوں اور یہ ڈرکس بھی میں ہی اپنے پاس رکھوں گا اب یہ سنکا سیونگ کو بہت گصہ آیا اب سیونگ نے پریزیڈنڈ جن سے کہا کہ مجھے دو دن کا سمیہ دو میں تمہیں وہ ڈرکس لا کر دے دوں گا اس کے بعد سیونگ ٹومو کو ڈھونڈنے چلا گیا ادھر رکی جو کوریا آ چکا تھا وہ سیدھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹومو کو ڈھونڈنے اس کے آفیس پہنچ گیا وہ لوگ وہاں سبھی کو مارنے لگے پر ٹومو وہاں نہیں تھا ادھر لالٹینڈ ڈون کو اپنے کلب لے کر آیا ڈون جب کلب کے اندر پہنچا تو اس نے ٹومو کے بارے میں سبھی سے سرافت سے پوچھا پر جواب نہ ملنے پر اس نے اپنے طریقے سے پوچھتا سرو کر دی وہاں صرف ینگ ہی موجود تھا ینگ نے تو ایک ہی گوسے میں سوسو پوٹی دونوں ہی پینٹ میں کر دی تب اس نے ڈون کو ٹومو کو پتہ بھی بتا دیا ادھر ہم ٹومو کو دیکھتے ہیں جسے رکی نے ڈھونڈ لیا تھا پر ٹومو نے وہ ڈرکس پہلے ہی کہیں چھپا دی تھی اب رکی ٹومو کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا تب ہی سامنے سے ڈون بھی آ رہا تھا اس نے ٹومو کو کار میں بیٹھا ہوا دیکھ لیا تب اس نے بینہ سمیں گوائے ایکشن شروع کر دیا پر تب ہی رکی نے اسے کار سے ٹکر مار دی اور ٹومو کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا اب جب سیونگ ٹومو کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تب اسے پتہ چلا کہ اسے تو پہلے ہی کوئی اٹھا کر لے گیا ہے ادھر رکی ٹومو سے ڈرکس کے بارے میں پوچھنے لگا پر ٹومو نے اسے کچھ بھی بتانے سے منا کر دیا اور یہ سنتے ہی رکی نے اسے مار دیا اب جب ڈونڈ کو پتہ چلا کہ ٹومو مارا جا چکا ہے تب وہ ینگ کو سانتی سے بیٹھا کر ارے ارے سانتی سے ہاں سانتی سے بیٹھا کر اسے پوچھتاس کرنے لگا ینگ نے کہا کہ میں برے کام نہیں کرتا میں صرف ڈرکس کو پیک کرتا ہوں وہاں ڈونڈ نے آفیسر جنگ کی فوٹو دکھائی اور اسے کہا ہمارے اس آفیسر کو کس نے پکڑا تھا وہاں ینگ اپنا مو کھولنے میں نکھرے دکھا رہا تھا تب ڈونڈ نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گا اسے تھوڑا خرچہ پانی دینا پڑے گا ڈر کی وجہ سے ینگ نے اپنا مو کھولا اور اسے بتایا کہ یہ کام یکوزہ نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے یکوزہ کے ساتھی نے کیا ہو پر مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اب اس کیس سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے ڈونڈ سب کا آپس میں کنیکشن ڈھونڈنے لگا اس کام میں اس کی مدد ینگ کر رہا تھا جسے جاپانی باسا اچھے سے آتی تھی اس کام کے بعد اسے پتا چلا کہ ٹومو کا کوئی دوسرا ساتھی ہے جس تک پہنچنا ابھی باقی ہے مطلب انہیں ابھی تک سیونگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اس کے بعد اسے ڈونگو نے فون کر کے بتایا کہ ہمیں آفیسر جنگ کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے اسے سانس لیتے ہوئے ہی پانی میں فینک دیا گیا تھا جسے ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا ادھر سیونگ کا ایک ساتھی ٹومو کے آفیس میں آ کر چھان بین کرنے لگا کیونکہ اسے لگا کہ ٹومو نے شاید ڈرکس یہیں چھپائی ہوں گی پر تب ہی وہاں رکی آ گیا جس نے اسے مار دیا کیونکہ وہ اب سیونگ کی تلاس میں تھا اگلی صوبہ سیونگ وہاں پہنچا تب اسے پریزیڈنٹ اچیجو کا کال آیا اس نے کہا کہ تم مجھے میری ڈرکس واپس کر دو اور اس کے بعد میں سب ٹھیک کر دوں گا پر سیونگ نے اسے صاف منا کر دیا سیونگ کے ساتھ سمسیاں یہ تھی کہ ڈرکس اس کے پاس بھی نہیں تھی اور کچھ گھنٹوں کے بعد اسے وہ ڈرکس پریزیڈنٹ جن کو دینی تھی اب وہ بینہ ڈرکس کے ہی ان کے پاس پہنچا وہاں یہ گنجہ سیونگ پر بھڑک گیا اور تب ہی سیونگ کو گصہ آ گیا اس نے اس گنجے کو اتنا مارا کہ وہ جان سے مر گیا سیونگ نے پریزیڈنٹ جن سے کہا کہ میں وہ تمہیں ڈرکس لا کر دے دوں گا ادھر ڈرکس پریزیڈنٹ جن سے کہا ٹوموں کے آفیس پہنچا تب اسے پتا چلا کہ آفیسر سیونگ کا ایک ساتھی رات دو بجے آ کر یہاں کچھ ڈھونڈ رہا تھا یہ سنتے ہی ڈان کو کچھ سمجھ آیا ڈان سیدھا سیونگ کے پولیس اسٹیسن پہنچ گیا اس بار بھی ڈان کو پہلے کی طرح انہوں نے کچھ بھی بتانے سے مناغ کر دیا پر ڈان اس بار اپنے آپ کو روک نہیں پایا جانے سے پہلے ڈان نے اسے سبق سکھا دیا اب ڈان کو ان لوگوں پر کہیں نہ کہیں شک ہونے لگا تھا پر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس لئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جاتے سمجھ ینگ نے اسے بتایا کہ ایک ٹائم تھا جب یاکوزا یارڈ پر ڈرکس کا بزنس کیا کرتے تھے اور شاید وہاں سے تمہیں کچھ پتا چل جائے اس لئے ینگ انہیں اسی جگہ پر لے کر آیا ڈان جب وہاں پہنچا تب ریکی کے ساتھ ہی وہاں پہلے سے ہی موجود تھے ڈان جاتے ہی سبھی کو اٹھا اٹھا کر پٹکنے لگا تاکہ سوال پوچھنے پر وہ لوگ صحیح صحیح جواب دیں ڈان نے پوچھا کہ وہ ڈرکس کہاں پر ہے پر وہ ڈرکس ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تھی اس کے بعد ڈان کو وہاں ایک لوسی نام کا کارڈ ملا تھوڑا دماغ لگانے پر اسے پتا چلا کہ یہ ایک لوسی نام کے یارڈ کی چاہ بھی ہے اور شاید وہ ڈرکس وہیں پر ہوں گی وہ لوگ اس یارڈ پر چھان بین کرنے لگے تب ہی وہاں کیم کو یارڈ کے نیچے جانے کا راستہ ملا پر اس میں تالہ لگا ہوا تھا تب ڈان نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ تالہ توڑ دیا اندر جا کر انہیں پتا چلا کہ یہیں پر ہائپر ڈرکس بنائی جاتی تھی وہیں پر ایک تجوری بھی تھی پر وہ بھی لوگ تھی اس بار ڈان نے طاقت کی جگہ دماغ لگا کر اسے کھولنا چاہا پر اسے کھول نہیں پایا تب اس نے تجوری کے گیٹ کو ہی اکھار دیا اس تجوری میں کوئی قیمتی سامان نہیں تھا بلکہ رسیاں رکھی تھیں اب ڈان کو سمجھ آ گیا کہ وہ ڈرکس کہاں پر ہیں ڈرکس کو رسیوں میں باندھ کر پانی میں لٹکایا گیا تھا اس کے بعد وہ ڈرکس لے کر سیدھا لالٹین کے پاس گیا کیونکہ لالٹین پہلے کبھی وائٹ شار کی طرف سے ڈرکس سپلائی کیا کرتا تھا ڈان نے وہاں لالٹین سے سیونگ کو فون لگوایا اس نے لالٹین سے کہلوایا ڈرکس کے ساتھ اپنی فوٹو کھینچ کر اسے بھیجی تب سیونگ نے اس کا بھروسہ کیا اور اسے ایک جگہ پر ڈرکس لانے کو کہا اب یہ سب ڈان کے پلین کے اکورڈنگ ہی ہو رہا تھا ادھا سیونگ نے پہلے تو رکھی کو مارنے کا پلین بنایا تھا پر جب اسے ڈرکس ملنے والی تھی تو اس نے اپنا پلین بدل دیا وہ رکھی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں تمہیں ڈرکس دلوا سکتا ہوں اس لئے اس نے اپنی جگہ رکھی کو ڈرکس لینے کے لئے بھیج دیا کیونکہ اسے پتا تھا لالٹین اصلی ڈرکس لے کر نہیں آئے گا یہ سب ڈان کا پلین ہوگا لالٹین جب وہاں پہنچا تب وہاں سیونگ کی جگہ رکھی کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اب لالٹین کو بچانے کے لئے ڈان بھی وہاں پہنچا پر انہوں نے وہاں ڈان کو دھوکے سے کیم اور ڈانگو کار میں انتجار کر رہے تھے تب ہی وہاں سیونگ آ کر اصلی ڈرکس کو ان سے چھین کر لے گیا اب رکھی ڈان کو اپنے ساتھ لے جانے لگا کیم اور ڈانگو نے اسے روکنے کی کافی کوسز کی پر وہ اسے روک نہیں پائے وہ لوگ ڈان کو ایک جگہ لے کر گئے اور اسے مارنے لگے تاکہ ڈان اسے بتا دے کہ ڈرکس کہاں ہے تب ہی رکھی کو سیونگ کا کال آیا اس نے رکھی کو بتایا کہ ڈرکس میرے پاس ہیں میں نے تمہیں کتنی آسانی سے مرک بنا دیا اسی بیچ ڈان کھڑے ہو کر سب کو مارنے لگا وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو ڈان کی طاقت کے آگے ٹک سکے یہاں ڈان اور رکھی کے بیچ ایک شاندار فائٹ دیکھنے کو ملی پر آپ سب ہی جانتے ہیں ڈان نے رکھی کی کیا حالت کی ہوگی ادھر سیونگ کوریا چھوڑ کر چائنہ جانے کی تیاری کرنے لگا وہ جیسے ہی کار میں بیٹھا تب ہی وہاں ڈان کی انٹری ہوئی وہاں ڈان کو دیکھتے ہی وہ بھاگنے لگا پر ڈان نے پہلے ہی وہ ڈرکس والے بیگ میں ایک فون رکھ دیا تھا جس کی مدد سے اس نے سیونگ کو ٹریک کر لیا اب یہاں ڈان سیونگ کو بہت مارتا ہے تب سیونگ نے ڈان سے کہا کہ ہم لوگ پیسو کو آدھا آدھا بانٹ لیں گے اب یہ بات سنتے ہی ڈان اسے فرد ہونے لگا اب آخری میں ڈان جس کام کے لیے جانا جاتا ہے اس نے وہی کیا اپنا فائنل پنچ مار کر اس نے سیونگ کا کھیل ختم کر دیا اب سیونگ کو پکڑتے ہی یہ کیس بھی ختم ہو گیا اس کے بعد ڈان اور اس کی پوری ٹیم کیس ختم ہونے کی خوشی میں پارٹی کرنے لگے اور اسی کے ساتھ یہ مووی آنکھ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم پوشٹ کریڈٹ سین میں جنگ آئیسو کو دیکھتے ہیں جو اپنی زندگی مجھے سے جی رہا تھا تب ہی اس کے پاس ڈان آ کر اس سے کہنے لگا کہ مجھے تمہارے ساتھ ایک کیس پر کام کرنا ہے اب اس سین کو دیکھ کر ہمیں پتا چل گیا کہ اس مووی کا فورت پارٹ جلد ہی آنے والا ہے